اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی سب بھئی امید ہے آپ اور آپ کے جانور خیریت سے ہوں گے اچھا جی سب سے پہلے تو سب بین بھائیوں کو میری طرف سے عید مبارک تو جیسا کہ پتہ ہے آپ کو کہ آج ماشاءاللہ عید ہے تو جو ہے اللہ پاک آپ کے اور میرے جانمال میں خیر ہوبر کر نازش فرمائے تو آج کی جو ویڈیو نا ہماری وہ دودھ کی چوائی کے اوپر ہے کہ ہم اپنی بکریوں کا جو ہے وہ دودھ وغیرہ آپ بھائیوں کے ساتھ وہ شیئر کریں گے تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو اند تک دیکھنی ہے انشاءاللہ مزا آئے گا اچھا جی نکالتے ہیں اب ہم اپنی جانوروں کا دودھ اور اپنی جانوروں کا آپ بھائیوں وہ شعب بھی کرواتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ جانور ہے آپ کے سامنے ہے آئیٹ لینڈ جو ہے نارمل ہے تو اس کا بھی جولہ وغیرہ تو آتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کریپ کر کے دکھا دیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ آگے سے بھی درہ اس کا حوانہ دکھا دیں ہمارے دیکھنے والوں کو ماشاءاللہ سے اور اب ہم اس کی جو ہے چوائی کرنے لگیں تو یہ چوائی سے پہلے خوش باتیں ہوتی ہیں جو ہم آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کیمرہ ذرا ادھر لے کے آئیں تو آپ بکری کا دودھ نکالنے سے پہلے انہیں تھوڑا سا مسر لیا کریں تاکہ جو ہے نارمل ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں اور جانور کی طرف اگر کیمرہ کر کے دیکھیں تو جانور جو ہے اسی وقت ہی جوگالی کرنا شروع کر دیتا ہے یہ دیکھیں جانور ماشاءاللہ آپ جو ہے ہم نے چوائی شروع کر دی ہے بسم اللہ یہ جاگر جو ہے یہ دکھا دیں پہلے یہ دیکھیں بلکل خالی ہے ٹھیک ہے تو چلو جی تو یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس طرح جو ہے چوائی ہوتی ہے جانوروں کی ہمیں تو زیٹ جو ہے جتنے بھی ہمارے پاس جانور ہے انشاءاللہ ہم انہوں کا جو ہے آپ کو شوک بغیرہ بھی کرواتے ہیں اور دودھ کی ایوریج بغیرہ بھی نکال کے دکھاتے ہیں کہ جتنی ہوتی ہے دودھ کی ایوریج تو یہ ہوتا ہے جی گھر میں جانور رکھنے کا فائدہ کہ آپ کو جو ہے ایک فریش اینڈ اورگینک ملک جو ہے مو مل جیتا ہے بزار سے آپ کو اس طرح کا ملک جو ہے دودھ آپ کو نہیں مل سکتا مل سکتا ہے ایدھر کم ہوگا لیکن ہوگا بلکل فریش اور ہنڈر پرسنٹ پیور تو اسی طرح جو ہے آپ نے جانوروں کی کرنی ہے ملکنگ مغیرہ تو اب یہ دیکھیں آج جو ہے وہ عید ہے لیکن فارمر کو عید والے دن بھی چھٹی نہیں ہوتی ٹھیک ہے اسی چیز کا نام ہی فارمنگ ہے مطلب کہ ہم نے اپنا کام جو ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے چاہی عید ہے یا جو مل دی ہے آج موسم بھی ماشاءاللہ سے بڑا پیارا بنا ہوا ہے تو اس طرح یہ پورا ہوانہ خالی ہو جائے گا تو ابھی دکھاتے ہیں ہم کے کتنا دودھ نکلا آپ نے ماشاءاللہ ضرور بولنا یہ جی ہو جیا ہو گیا ہو گیا حوالہ خالی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ دودھ نکلا تو ابھی ہم دوسرا اپنا جو ہے جانور لے کے آتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا بھی ہم آپ کے بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج دوسری بکری ہم آپ کو شو کرواتے ہیں یہ بھی جو ہے ٹیڈی دوگلی ہے تھوڑا سا دور کر کے آپ دکھائیں لیکن نیچے سے ماشاءاللہ پوری بکری ہے جو میں آپ کو ہمیشہ اپنی ویڈیو میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ چاہے کٹکٹ بکری کا نارمل بھی ہو نیچے سے ماشاءاللہ پوری بکری ہو نیچے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہوانا آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس طرف سے ہوانا آپ دکھائیں ہمارے دیکھنے والوں کو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں نیچے سے پوری بکری ہے اور تھوڑا سا دور کر کے آپ بکری بھی پوری دکھا دیں کہ ہائٹ لیند جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں نارمل ہے لیکن ماشاءاللہ نیچے سے پوری بکری ہے تو اب اس کی بھی جو ہائی ہم کرتے ہیں کھڑاؤ دو طرح پڑھیں اچھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کچھ لوگ بولیں گے کہ ڈکا وغیرہ یہ بلکل تھانی ہے دیکھیں بلکل نرم تو ابھی یہ ساری رات کا دوچھا دوچھا جو ہم نکال رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح جو ہے فوم کی طرح یہ دیکھیں بسم اللہ تو اس کا بھی جو ہے سیم تو سیم پوری جر ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے پہلے تھم جو ہے تھوڑے تھوڑے پاسمالے نے اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کا نکالنا تو ابھی یہ میں سیدھے ہاتھ سے نکال لیتا ہوں اسی طرح کر کے اس کے ماشاءاللہ جو ہے وہ بڑے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا جو ہے ہم تو اللہ کا شکر ہے جب سے یہ جانور اپنے گھر میں رکھیں اچھات پہ رکھیں ہمیں باہر سے دودھ نہیں لانا پڑتا تو ماشاءاللہ جتنا بھی ہوتا ہے ہمارا جو ہے وہ گھر کا ہی سارا دودھ ہوتا ہے تو آپ کو یہ جو ہے میں اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ اپنے گھر میں جانور رکھیں سنت ابراہیم کو تازہ کریں اس کے بڑے زیادہ فائد ہیں تو یہ اسی طرح جو ہے آپ سارا سان جو ہے خالی کر لیں اس کا تھوڑا سا ٹائم لگے گا اللہ کا شکر ہے کہ ہم اتنا ہر بندے کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آج جو ہے وہ خالص دودھ کی ہے تو ایک سائٹ سے میں جو ہے وہ دودھ نکار رہا ہوں تو دوسری سائٹ سے جو ہے وہ میرے والد صاحب ہے جو دودھ نکار دیں تو ہیلپ کروارے ہیں ساتھ تو اسی طرح جو ہے ہم سارا دودھ جو ہے وہ خالی کر لیں گے کافی اتک نکل چکا دودھ تو میں اسی وجہ سے آپ کو کہتا ہوں کہ بکری چاہے ہائٹ لیند چھوٹی بھی ہو لیکن نیچے سے وہ پوری بکری ہونی چاہیے تاکہ آپ کو وہ دودھ کی ایوریج پوری دے سکے اب اسی طرح کر کے آپ نے سارا دودھ نکال لینا تو میں ویڈیو اسی لئے نہیں سکپ کر رہا کہ کچھ بھائیوں نے کہنا جی پانی ڈال دیا یہ یہ وہ ہے لیکن جو کچھ بھی ہوگا آپ کے سامنے ہوگا جتنا بھی ہوگا آپ کے سامنے نکلے گا دودھ تو یہ آپ بکری کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں کیمرہ مار کے ماشاءاللہ سے جگالی کرنی اس نے شروع کر دیا تو یہ نشانی ہوتی ہے جانور جب راضی ہو راضی ہو کے دودھ نکلوائے تو جگالی کرنی شروع کر دیتا ہے تو یہ تقریباً آلماس دودھ جو ہے وہ سارا نکل گئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دودھ جو ہے سارا نکل گئے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ سارا ماشاءاللہ جو ہے وہ فریش دودھ ہے اور آپ کے سامنے اور ہمیں اب کسی کے تعلیم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یار ہمیں خالص دودھ دو آپ کو پتا ہے کہ لوگ اتنا اچنا پیسہ خرج کر کے بھی جو ہے وہ خالص دودھ انہیں نہیں ملتا پھر بھی وہ ٹیمیکل یا پانی اگرہ ڈال دیتے ہیں دودھ میں تو یہ ماشاءاللہ بکری کی برکتیں ہیں سارا جو ہم آپ بھائیوں کو ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں تو یہ کیمرہ اگر اس سے برطن میں اگر آپ دکھائیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ساری برکتیں جو ہے وہ بکری ہی ہیں اور یہ اس کا خالص ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اچھا یہ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دو جانوروں کا بھی دودھ نکلے ٹھیک ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ تیسرے جانور کا بھی ہم دودھ نکالتے ہیں تو وہ بھی آپ بھائیوں کے ساتھ روڑ ہم چھیر کریں اچھا تیسرا جانور ہمارا یہ آگیا یہ بھی ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ ملتا ہے تو اس کا بھی ہم سیم پروسیجر کریں گے جس طرح ہم تھان کو تھوڑا تھا پہلے پاس مال لیتے ہیں ٹھیک ہے چلو بسم اللہ بسم اللہ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے تو باقی کا دودھ جو ہے ہم اپنے چھوٹے بچے جو ہیں انہوں کو پلا دیں گے یہ تین جانوروں کا دودھ ہم نے آپ بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا تھا اس کی بھی ہائٹ لینٹ آپ دیکھ سکتے ہیں نارمل ہے لیکن ہمانا ماشاءاللہ نیچے سے اچھا لگایا ہوا تو میں ہمیشہ آپ کو یہ ہی کہتا ہوں کہ آپ جو ہے ہائٹ لینٹ پہ نہ جائے کریں یا کانوں پہ یا کوڑے پہ نہ جائے کریں کیونکہ ان چیزوں نے آپ کو دودھ نہیں دینا دودھ آپ کو نیچے ہوانے نے دینا تو ہوانہ جو ہے جتنا اچھا ہوگا بکری کا بکری اتنا زیادہ دودھ کرے گی اور جتنا ہائٹ لینٹھ اچھی ہوگی اگر نیچے سے ہوانہ ہی نہ اچھا ہوگا تو فائدہ اس بکری کا جو اپنے بچے بھی نہ پھال سکے اس نے مالکہ پیڑ کیا پھالنا تو یہ جی ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہیں جگ جو ہے علموص تقریبا بردینے گا اجوہ تو اس کا نام بھی جو ہے ہم نے اجوہ رکھا ہو ہے یہ چوائی کے وقت تھوڑا سا تانک کرتی ہے ٹھیک ہے تو باقی ماشاءاللہ جو ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن چوائی کو وقت جو ہےنا تھوڑا تانک کرتی ہے تو یہ جگہ آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ آپ نے ماشاءاللہ ضرور پولنا ہے تو اس میں کترہ بھی جو ہے وہ پانی کا نہیں ڈالا یہاں پانی سے اور ہر قسم کے کیمیکل سے پاکا ہے یہ دو ابھی کٹ دو جائے تو یہ جی یار کی ویڈیو تھی جو ہم نے آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کی ہے ابھی ٹوٹلی دودھ جو ہے وہ بھی ہم آپ بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیتے ہیں یہ تین جانوروں سے کتنا دودھ نکلا ہے تو باقی جو ہے ایک تو جانور انہوں کا جو ہے ہم نے اپنے بچوں کو پھلانا ہوتا ہے تو یہ جی ماشاءاللہ سے ٹوٹلی دودھ تھا ہمارا جانور تقریبا نارمل ہی ہے ہمارے پاس اتنے مطلب کہ وہ اے پلاس کوالٹی میں نہیں ہے تو لیکن پھر بھی الحمدللہ اللہ پاک کا شکر آئیے دیکھیں ماشاءاللہ پورا جگ بھرک نکلا ہے دودھ کا ٹھیک ہے اب ہم اسے جو ہے وہ سٹین وغیرہ کر لیں گے ٹھیک ہے اور اپنے کر میں بھی ہم یہ یوز کریں گے تو یہ ہی ہوتی ہے پرکت اپنے کر جانور رکھنے کی ٹھیک ہے تو اللہ پاک انہوں کا بھی رزق دے جاتا ہے اور ہمارا بھی جائی جاتا ہے ٹھیک ہے اب جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ دو جو ہے اگر ہم باہر سیل کریں تین سو ساڑھے تین سو چار سو پہ کلو بھی ہم باہر سیل کر سکتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ تقریبا ڈائی گلو دو سے ڈائی گلو کا جگ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ فل بڑا ہوئر ادھر تک ٹھیک ہے تو یہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی جو ہم نے آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کی ہے باقی اپنا اور اپنے جانوروں کا بہت سارا کیا رکھیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ